السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا سیدی رحمتاً للعالمین خسلن فی علامات القفر والنفاق کفر اور نفاق کی علامات کا بیان اس باب میں حضور احمد علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آہدے سے مبارکہ کو جمع کیے گئے جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کون کون سی علامات بندے کو کفر کے قریب کر دیتی ہیں اور کون کون سی علامات بندے کو منافقت نفاق کے قریب کر دیتی ہیں انسان دو تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں جو اندر سے اور باہر سے دونوں طرح سے ایک طرح ہوتا ہے ماننے والا ہوتا ہے اللہ کے سامنے سر جکانے والا ہوتا ہے اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اندر اور باہر سے ایک طرح ہوتا ہے ناماننے والا انقار کرنے والا اس کو کافر کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے انسان جو اندر سے اور ہوتا ہے اور باہر سے اور دکھانے میں اور ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اور ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں کبھی ایک بندے کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کر اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو دوسرے چہرہ لے کر تو اس کو منافق کہا جاتا ہے تو منافق کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو مرافقین ہوں گے ان کو جہنم میں سب سے نشلے درجے میں جا کر سکت عذاب دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنی حقیقت کو چھپایا اور لوگوں کو دھوکت دینے کے لیے انہوں نے نئے چرے کو اپنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دیسی مباق جیس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرقمایا فرماتے ہیں انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے فسق بولتے ہیں اعلانی گناہ کو نافرمانی کو فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ اعلانی گناہ ہے فسق ہے نافرمانی ہے وقتالہ کفر اور مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ کفر ہے اگر کوئی بندہ نہ حق کسی مسلمان کو قدر کا دیتا ہے تو گویا وہ وہ کام کر رہا ہے جو کافر والا کام ہے جو بندے کو دائر اسلام سے خارک کا دیتا ہے ایک حدیث میں مبارکہ میں گالی کو قبیدہ گناہ میں شامل کیا گیا ہے گالی گلوش سے اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے اپنی مسلمان بھائی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اعلان یا گناہ کر رہا ہے وہ فسق کا ارتقاب کر رہا ہے اور اگر کسی نے کسی مسلمان کو نہ قتل کیا تو گویا وقت وہ کفر کر رہا ہے آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے نے ابن کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو یہ جو کلمہ کفر ہے یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا یعنی اگر جس کو کہا ہے عموما ہم لوگ یہ دوسری کوئی نہیں کہ غصے میں ہوتے ہیں یہ کسی جب نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ اگر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا کہتے ہیں وہ کافرہ این کر عموما ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو یہ کلمہ کفر ہے یہ بندہ مسلمان کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے اپنے بھائی کو کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص اس کفر کے ساتھ لوٹتا ہے یعنی اگر جسے کہا گیا وہ کافر نہ ہوا تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا جس کو آپ نے کافر کہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے وہ تو کافر نہیں ہے لیکن جب جس نے کہا ہے پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا تو اس چیز کو مزاق نہیں سننے چاہیے بلکہ انسان کو اپنے زبان سے الفاظ نکاتے وہ سو بار سوچنا چاہیے کہ میں زبان سے جو کلمات دے کر رہے ہیں کسی کو گالی دے رہا ہوں کسی کو کافر کہہ رہا ہوں تو کیا انہوں کو کوئی وعبال بھی ہے یا نہیں ہے اگر گالی دو گے تو اعلانیہ گناہ کرو گے فرصد قائل تقاہ کرو گے فاسق جو بندہ ہوتا ہے شریعت میں فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہے اس کے پیچھے فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے فاسق نکاح کے گواہ نہیں بان سکتا جو بندہ فاسق ہے داڑی کٹانا یہ فسق ہے اعلانیہ گناہ ہے فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اس طرح کہا گے مسلمان کو گالی دینا یہ بھی فاسق کے علامت ہے لہٰذا جب کو بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دیکھ لیں کہ فاسق کہاں پر ریجیکٹڈ ہے اس کو وہاں پر استعمال نہ کریں اس طرح کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ پر مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے تو پھر یہ بھی سوچ رہے کہ اگر وہ گالی دین جس کو کافر کہہ رہا ہے اگر کو مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو جس کو کافر کہہ رہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے وہ تو ایماندار ہے لیکن تم نے اپنے ہی ایمان کا ستیہ ناز کر دیا تم کافر ہو جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے فرمایا آقے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لئے قید خانے کی ماند ہے اور کافر کے لئے جنت کی ماند ہے جیسے بندہ مومن کے لئے جنت میں ترہ ترہ کی نعمتیں ترہ ترہ کی انعامات ہوں گے ایسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کافر کے لئے بے شمار نعمتیں رکھ دیئے ہیں دیکھ لیں جتنے بھی کافر ہیں کتنے آسودہ حال ہیں ان کے پاس کتنا مال و مطا ہے ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے آئے مسلمان اس قدر تونگر مالدار اور آزاد نہیں ہے جتنے کی کافر آزاد ہیں لیکن اللہ کے معبو فرماتے ہیں بس ان کی یہ آزادی اس دنیا تک ہے جو ہی ان کا سانس بند ہوگا اللہ کی بارکہ میں جب جائیں گے تو پھر دائمی آزاد میں ہوگے اور مسلمان دنیا میں ترہ ترہ کی مسئیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں پرشانی میں جکڑے ہوئے ہیں دن راز کے پانچوبیس گھنٹوں میں پانے بار ان کو پابند کیا گیا کہ تم نے ہر حال میں اللہ کے سامنے ساتھ جھکانے جھکانا ہے تم نے روزے رکھنے ہے تم نے حاج کرنا ہے تم نے زقاہ دینی ہے تم نے صدقات دینی ہے ترہ ترہ کی پابندیاں لگائی گئی ہیں ناپاک ہو جاؤ تو جلد جلدی تم نے نہ آنا ہے ترہ ترہ کی ان کو پابندیاں لگائی گئی ہیں فرمایا یہ ساری پابندیاں قید خانے میں قیدی پر لگائی آتی ہیں گویا کہ یہ دنیا ایک بندے مومن کے لئے قید خانہ ہے اس کو غبرانا نہیں چاہیے اور جلدی اس قید خانے سے جب آزادی ملے گی جنت کی دائمی بہاریں نصیب ہوں گی تو پھر تم کو آزاد کا دے جائے گا اور آخرت جو ہوگی وہ بندے مومن کے لئے جنت کی مانت دو گی وہاں پر اس کو راحت اور آرام دیا جائے گا حضور عقمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانی ہوتی ہیں کیسے پس جلد ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہے یا منافق ہے قافر تو ہوئا ہے کہ جو سرے سے انقاری ہے پتا ہے کہ یہ فلا بندہ قافر ہے ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن قافر اور مسلمان کو دنمیان میں ایک اور کیٹگری ہے جس کو منافق کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک راق قافر والی اور ایک راق مسلمان والی ہوتی ہے کیسے پتا جالے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا قافر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یار صلی اللہ کیسے پتا جالے گا کہ ایک بندہ مسلمان ہے یا قافر ہے تو حضور قافر میں میں تم کو بتاتا ہوں تین نشانیاں یہ زہر میں رکھ لو جس میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں گی وہ بندہ منافقی ہوگا آیت المنافق کے سلا سن تین نشانیاں منافقی ہیں کیا ازا حدسہ قاضابہ فرمایا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جھوٹ بولنا یہ کافر کی علامت ہے یہ منافقی علامت ہے یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے تو سابر پوچھے یا رسول اللہ کیا مسلمان مزدل ہو سکتا ہے سرکاری دولار نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے ضروری تو نہیں سارے مسلمان بازری ہوں مزدل بھی ہو سکتے ہیں یا رسول اللہ کیا مسلمان بکھیل ہو سکتا ہے سرکاری دولار نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے ضروری تو نہیں سارے مسلمان سکھی ہی ہوں کوئی بکھیل بھی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے حضور پاک نے ہاں سے ٹیک لگئی ہوتی سرکاری نے ٹیک چھوڑ دی سرکاری نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو فرمایا کہ یہ منافقت کی علامت اور پہچان ہے اذا حد دا سا قضا بات جب بات کرے تو جھوٹ بولے تو ہم بات بات کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں آپ اپنے صبح اس لے کر رات تک کے معاملات کو ذرا گھو سے دیکھیں جب رات کو سوتے ہیں تو چرپائی پر لیٹتے ہوئے سرانے پر سر رکھ کر اپنے دن کا جائزہ لیں کہ آج کے دن میں میں نے کتنے سچ بول لیا اور کتنے جھوٹ بول لیا تو پتہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کسی کو کسی کو مسلمان قافر یا منافق کہنے کے ضرورت نہیں ہے انسان کا اپنا ضمیر ہی اس کے لیے کافی ہے جو اس کو بتا دے گا کہ تُو کس کیٹرگری میں شامل ہے اذا حد دا سا قضا با جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدَىٰ أَخْلَفَىٰ اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا وعدہ خلافی کے بارے میں بہت سختی کتاز کیا کہا گیا ہے کہ جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں پا پائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُخْلِفِينَ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پساد ہی نہیں کرتا ہے اور فرمایا وعدہ پورا کیا کرو اِنَّ الْآَذَىٰ قَانَ مَسْئُولَ قیامت کے دن وعدہ کے بارے میں سوال کیا جانا ہے تو وعدہ کرو جب کسی کے ساتھ تو پھر اس وعدہ کو پورا کیا کرو اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے فرمایا کہ یہ تین علامات ہیں امین کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا خالی امانت یہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے پاس پانی سو ہزار پر رکھ دیا بغری بان دی کوئی سمان رکھ دیا کہ میں جا رہا ہوں کہ میر بانی کا رجیز کو سنبھالنا میں واپس آ کر پردیس جا رہا ہوں تو وہاں سے آخر نہیں لوں گا تو آپ پھر آ کر واپس نہ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے نہیں امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ جب میں نے کسی سے کچھ مشورہ مانگا کہ یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں بتا یہ کام کرنا میرے لئے کیسا ہے یا میں فلان گارشتہ کرنا چاہتا ہوں بتا یار وہ لوگ کیسے ہیں کچھ مجھو مشورہ دے سرکار فمایت جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ بندہ امانت دار ہے اگر وہ بندہ مشورہ ٹھیک دے اگر اس کو صحیح معلومات اس کو پتا ہیں وہ معلومات صحیح سے پہنچاتا ہے وہ بندے کیسے ہیں اچھے ہیں برے ہیں تیرا رشتہ کرنا کیسا ہے تیرا یہ کاروبار کرنا کیسا ہے اگر مشورہ ٹھیک دیتا ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہا لیکن اگر وہ مشورہ ٹھیک نہیں دیتا ہے اس کو تو وہ گویا بندہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے اس میں ونافقت کی علامات پائی جاتی ہیں فرمائے یہ تیر علامات ذہن میں رہ لو کوئی بندہ بات کرے تو جھوڑ بولے اور وہ امانت میں خیانت کرے تو وہ بندہ پکا منافق ہے اور امام مسلم اللہ رحمہ نے اس حدیث پاک پر تھوڑا سا عذافہ کرتا ہے تو فرمایا اگرچہ یہ بندہ جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے امانت میں خیانت کرنے والا ہے بات کریں تو جھوڑ بولنے والا ہے اگرچہ یہ بندہ روزے بھی رکھتا ہو نماز بھی پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی گمان کرتا ہو اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ پکا منافق گیا ہے لوگوں کے سامنے پائن وقت نمازی بھی ہے ازانے بھی دیتا ہے تجد گزار بھی ہے نمزان کی روزے رکھتا ہے نفلی روزے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو پکا ٹھکا مسلمان سمجھتا ہے فرمایا یہ بندہ جو وعدہ خلافی کرے جھوڑ بولے امانت میں خیانت کرے یہ بندہ منافق ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں یہ چار علامتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے وہ پکا اور سچا منافق ہے اور جس میں ان چار میں سے کوئی ایک خسلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خسلت پائی جائے گی حتیٰ کہ اس کو وہ چھوڑ دے وہ چار علامات کون سی ہیں فرمایا وہی اذا او تمینا خانا جب امانت دار اس کو بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے وَاِذَا حَدَّسَا قَازَبَا اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وَاِذَا آہَدَا غَدَرَا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وَاِذَا خَاسَمَا فَاجَرَا اور جب کس سے کوئی جھگڑا ہو تو اس کو وہ بےہودہ کلام بولے گالی گلوچ برا بولے ماں بین کی گالیاں نکالے جب کسی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کو اس کی ماں بین کی گالیاں دینے والا فرمایا یہ چار علامتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان چار میں سے کوئی ایک خسلت پائی جائے تو غیاء اس میں منافقت کا بیج ہے علامت ہے خسلت ہے حتیٰ کہ وہ اس کو جب تک چھوڑ نہ دے اگر اس نے ان چار میں سے کسی ایک چیز کو اپنایا ہوا ہے تو اس میں منافقت کی رمک ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے میں مسلمان خالص بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ ان چاروں کی چار علامات سے اپنے آپ کو پاک کر لے وعدہ خلافی نہ کیے کرے جھوٹ نہ بولا کرے امانت میں خیرہ نہ کرے اور جب کس سے کوئی جگڑا ہو جائے تو تو میں میں ہو جائے تو پھر اس کو ماں بہن کی گالیاں نہ نکالا کرے فرمایا یہ چار علامات سرکار ہماتے ہیں یہ پکی کی پکی علامتیں منافق نہیں ہیں اور منافق سن لیں کہ منافق کو جہنم کا سب سے عذیتناک عذاب دیا جائے گا حضرت ایانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرکار دو عالم سرکار فرمایا آیات الایمان حب الانسار و آیات النفاق بغض الانسار سرکار فرماتے ہیں کہ انسار سے محبت کرنا یہ ایمان کلامت ہے انسار سے مراد مدینے والے لوگ منافق معاجرین سے مراد وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے حجرت کر کے مدینے کے طرف اپنے اینی کے سفر کیا تھا ان کو معاجر کہتے ہیں اور انسار وہ لوگ تھے جو مدینے کے لینے والے تھے تو حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینے والے کو عزاز بخشا تھا ایک غزوے میں حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیڑھ مکڑیاں بہت زیادہ سیں تو سرکار نے وہ ساری جو مالے کا نیمت تھا وہ مکہ کے لوگوں میں بانڑ دیا مدینے والے کچھ جوانوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں آئے نہیں کہ مکہ سے اجلقہ کے یہاں آئے ہم نے اپنے گھر آپ لوگ کے لیے کھولے اپنے مال آپ کے لیے آدھی آدھے تقسیم کر دیئے یا رسول اللہ ہم نے بڑی قربانیاں دیئے اور آج جب مالک نیمت ملے تو آپ نے سارا انہی کو دے دیا ہے ہم کو کچھ چیز دیئے نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کر کہا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کہتے یہ لوگ بیر بخریوں لے جائیں اور تم مجھ محمد کو لے جاؤ یعنی میں تمہارے عیسے میں آ جاؤں اور یہ بیر بخریوں لے جائیں ان کو سرکار نے ان کی دل جوئی کے لیے کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا زمینیں چھوڑی تھی سرکار نے ان کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے معاجرین کو سرکار نے ان کو دنیاوی سامان دے دیا بیر بخریوں دے دی کپڑے دے دیا پیسہ دے دیا اور جب انصار نے یہ کہا کہ یارسول اللہ آپ نے سارا سامان ان کو دے دیا ہے ہم کو گیا دیا سرکار نے کہا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ لوگ بیر بخریوں لے جائیں اور تم مجھ مجھ محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں پھر سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری ذات کو انصار کو اب ایمان کی قسوٹی بنا دیتا ہوں جو بندہ تم سے پیار کرے گا وہ ہی ایماندار کہلائے گا اور جو بندہ تم سے منافقت رکے گا جو تم سے بغض رکے گا وہ منافقت زمرے میں آئے گا فرمایا آیات الایمان حب الانصار انصار سے محبت کرنا مدینے والوں سے محبت کرنا یہ بندے کے ایماند کی علامت ہے وآیات النفاق بغض الانصار اور مدینے والوں سے بغض رکھنا فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے آخری دیت سے مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قول قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول لا يحب علی منافق ولا يبغدوہ مؤمن سرکار فرماتے ہیں کوئی منافق علی المتضا سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مؤمن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا تو گویا کہ ذاتِ علی یہ بھی ایمان کی علامت ہے سرکار حضرتِ علی متضایشِ خدا سے محبت یہ بندے کے ایمان کو پہچاننے کا اقالہ ہے سابق رہا فرماتے تھے کہ ہم اپنے عید میں منافق اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک ہی چیز دیکھتے تھے کہ اس بندے کے دل میں علی کا پیار ہے یا نہیں ہے اگر تو جنابِ علی کا پیار اس کے دل میں ہے تو وہ ایماندار ہے اور اگر اس کے دل میں جنابِ علی کی محبت نہیں ہے تو وہ بندہ منافق ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللذی فالق الحبہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا و بارہ النسمتہ اور جس نے جاندار کو پیدا کیا انہو لآہد النبی الامی صلی اللہ علیہ جنابِ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ کا مرزہ پکا وعدہ ہے اللہ یحبنی اللہ مومنوں کے اہلی تم سے صرف مومنی محبت کریں گے وَلَا يُبْغِذَنِ إِلَّا مُنَافِقُن اور تم سے صرف منافقین ہی بغض رکھیں گے تو گویا جو حضرتِ علی سے محبت کرتا ہے وہ ایماندار ہے وہ مومن ہے اور جو جنابِ علی رضی اللہ حضرتِ خدا سے بغض رکھتا ہے وہ پکا منافق ہے یہ چند ایک علامات آدھے سے مبارکہ میں مومن اور منافق کی بیانت کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانداروں والی صفات نصیب فرمائے اور جو منافقین کے علامات بیانت کی گئی ہیں جھوٹ بولنا وعد اخلافی کرنا امانت میں کھانت کرنا اور جھگڑے کے وقت ماں بیانت کی غلیہ نکالنا اللہ تعالیٰ ان تمام بری آدھا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ